محفل رمضان امید کی آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام محفل رمضان پورے رمضان انشاءاللہ گیارہ سے بارہ بجے آپ کے لئے حاضر رہے گا آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے معاملات ہوں گے آپ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی کوشش کی جائے گی الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان علماء موجود ہیں آئیے ہم استقبال کرتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین الحمدللہ آج بھی ہماری اس پروگرام میں ہمارے درمیان ہمارے ساتھ شیخ قفایت اللہ صنابلی صاحب اور اس طریقے سے شیخ عبدالشکر مدنی صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں اور آج بھی انشاءاللہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے آپ دارے پوچھ سکتے ہیں آپ ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جو نمبر شو ہو رہا ہے وہاں سے آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ انشاءاللہ دارے پوچھیں جو بھی ان کے جوابات ہو سکتے ہیں وہ دینے کی پوری کوشش کی جائے گی تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری روایت رہی ہے کہ ہم سب سے پہلے ہر دن کے لیے ایک خاص پیغام رکھتے ہیں ہمارے مہمان ہمارے لیے حاضر ہوتے ہیں تو ہر دن کوئی خاص پیغام لے کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے مہمان ہمارے لیے کیا خاص پیغام لائے ہیں پہلے پیغام سنتے ہیں انشاءاللہ پھر اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی شیف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین محترم ناظرین اکرام ایک چھوٹی سے بات آپ سے شیئر کرنی ہے جو شاید رمضان کے مہینے کے لیے بھی اہم ہے اور پوری زندگی کے لیے پوری سالی کے لیے اہم یہ ہے اور بات یہ ہے کہ رمضان میں بہت سارے لوگ جاکتے رہتے ہیں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رشاعت فرمایا کہ ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے لباس یعنی انسان سو جائے آرام کرے رات آرام کے لیے ہے اور دن جو ہے وہ دوڑ دھوپ کے لیے ہے کاروبار کے لیے ہے کام کے لیے تو یہ ایک نورم ہے یہ ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا اور اسی طرح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور سنت ہے آپ کا طریقہ رہا ہے کہ آپ عشاء کی نماز سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد جاگنا یا بات کرنا آپ پسند ناپسند کرتے تھے یعنی آپ جو ہے یہ بات ناپسند کرتے تھے کہ عشاء سے پہلے سوئیں اور یہ بات بھی ناپسند کرتے تھے کہ عشاء کے بعد آپ بلا وجہ جاگیں بیدار رہیں تو اب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو میرا مشورہ یہ تھا میں یہ اپیل کرنا چاہتا تھا کہ آپ رمضان میں سوئیں میں یہ کہوں گا کہ رمضان میں بھی آپ سوئیں ہاں آپ کو لگے کہ یہ بات عجیب سی ہے تو میں اس کی وضاحت کر دوں کہ رمضان میں آپ سوئیں ہاں البتہ جو عبادت کرنا چاہتا ہے وہ جاگے جو قیام اللہل کرنا چاہتا ہے تراوی کی نماز جسے پڑھنی ہے جسے قرآن کی تلاوت کرنی ہے جسے ذکر و عذکار کرنا ہے جسے دعائیں کرنی ہے تو وہ جاگے لیکن رمضان کو بہانہ بنا کر پوری پوری رات جاگنا اپنی نید خراب کرنا اپنی صحت خراب کرنا اور بعض دفعہ اس جاگنے کی وجہ سے فجر کی نماز چھوڑ دینا زہر کی نماز میں سستی کرنا اپنی ڈیوٹی میں سستی کرنا پورے دن کی معلومات معمولات میں سستی کرنا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے تو یہ ایک پیغام تھا جسے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اگر ہم جاگتے ہیں رمضان میں تو عبادت کے لیے جاگیں عبادت کے لیے جاگیں اگر ہمیں عبادت نہیں کرنی ہے اور کوئی کام ایسا نہیں ضروری ہے رات میں تو ہم سو جائیں تاکہ ہم فجر کی نماز کے لیے پورے دن جو ہے ہم چست رہیں فرت رہیں اور دیگر کام کر سکیں عشاء باد بلا ضرورت جاگنے کو ناپسند کیا گیا ہے رمضان جیسے مہینے میں آدمی بلا وجہ جاگے پوری رات بھی برباد کرتے ہیں حجیب بات اس کا اثر دن میں ہوتا ہے بلکل بلکل کہ آدمی رات میں جاگتا ہے رات بھر جاگتا ہے تو دن میں وہ سوتا ہے یا سست رہتا ہے بس روزہ یوں ہی گزار دیتا ہے حالانکہ روزہ مطلب ہے کہ ہم نے ایک بات اسے میں بات آ گئی لیکن ایک بات یہ کہ ہم نے روزے کو اپنے سستی کا اپنی کم عملی کا بے عملی کا اور دنیاوی ڈیوٹی کو بھی انجام نہ دینے کا ہم نے بہانہ بنا لیا کہ سست ہوں کیا ہے بھئی نہیں میں روزے سے ہوں کوئی ڈیوٹی پہ نہیں گیا اپنے کام پہ نہیں گیا جو میری ذمہ داری ہے گھر کی ذمہ داری میں اس کو پورا نہیں کرتا ہوں کوئی مجھ سے پوچھتا ہے سوال کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں تو میں ایسا نہیں کرنا چاہی تو روزے کی حالت میں عبادت کرے ذکر و اذکار کرے اور روزے کی حالت میں بھی کوشش کرے کہ اس کی صحت جو ہے مناسب انداز میں برقرار رہے اور اپنے وہ فرائز چاہے دینی فرائز ہوں چاہے دنیاوی فرائز ہوں وہ ادا کریں بہت خاص بے گا ناظرین جیسا کہ شیخ نے ہمارے سامنے جو بات رکھی واقعی بہت اہم بات ہے اور یہ عام معمول بن چکا ہمارے یہاں کہ رات میں خاص طور سے رمضان میں پوری پوری رات لوگ جاگتے ہیں گھروں میں بھی باہر بھی تو یہ بہت معیوب بات ہے عام دنوں میں بھی اللہ کے نبی نے اسے ناپسند کیا ہے اور رمضان جیسے مہینے میں اگر اس ناپسندیدہ کام کو انجام دیا جائے بلا وجہ اور پھر اس کا اثر دن کے روزے کی حالت میں ہو تو یہ اچھی بات نہیں یہ بہت خاص پیغام انشاءاللہ امید کی آپ سب اس پر ضرور توجہ دیں گے اس میں ایک اضافہ اور چھوٹا سا کرنا چاہوں گا کہ میں نے عبادات کا ذکر کیا اسی طرح اگر کسی کی علمی مصروفیات ہیں اگر وہ علمی کام کرتا ہے تو وہ بھی جاگے کوئی مسئلہ نہیں یعنی بلا ضرورت نہیں جاگے بلا ضرورت نہ جاگے عبادت کے لیے پڑھنے کے لیے کوئی کام ہو جی شیخ کوئی خاص پیغام آج جو خاص پیغام ناظرین کے سامنے رکھنا ہوئی شیخ پیغام انشاءاللہ ضرور سنیں گے لیکن چونکہ کی کال آ رہی ہے تو پہلے کال لیتے ہیں انشاءاللہ پھر ضرور سنیں گے جی سوال اسلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں جی میں شاہ فہد بات کر رہا ہوں آپ کون بات کر رہے ہیں جی میں محمد اکرم بھئی جی اکرم بھئی کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں راجستان سے بھئی اچھا راجستان سے جی اکرم بھئی کیا سوال ہے آپ کا جی شیخ صاحب بات کر رہی ہیں ہاں ہاں بالکل شیخ صاحب موجود ہیں یہاں پر آپ کو سن رہے ہیں بالکل آپ سوال کر سکتے ہیں جی کیا سوال ہے میرا سوال یہ ہے کیا ایل حدیث کہلوانا نہیں سہی ہے یعنی اپنے آپ کو ایل حدیث کہلوانا سہی ہے اپنے آپ کو ایل حدیث کہلوانا سہی ہے ایک بندہ ہے وہ بھی ایل حدیث جماعت سے تھا thì وہ بندہ بلتا ہے میں نے معلومات کیا تو میرا تو اللہ نے قرآن میں ہم سب کو مسلم ہی کہا اور مسلم ہی کہنا ہے کہہنی کہ اللہ حدیث لکم لگنا تو صحیح نہیں تو اس کے لئے میں توڑا بولتا ہے میرے کو دلیل چاہیے قرآن اور حدیث کے جی بلکل جی اکرم بے بلکل آپ نے جو سوال کیا وہ سوال سن لیا گیا ہے اس کا صحیح جواب کیا ہے جی بلکل شیخ دیں گے جی شیخ نہیں آپ کا سوال سن لیا گیا ہے اب آپ جواب سنیے دیکھیں شیخ کیا جواب دیتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ وہ اہل حدیث ہیں اور ان کے ایک ساتھی تھے وہ بھی اہل حدیث ہیں لیکن انہوں نے اب یہ ایک نئی ذہن میں بات ان کے آئی ہے کسی کے شاید ورغلانے پر یہ بات ان کے ذہن میں آئی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے بلکہ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن قریب میں مسلمان کہا ہے دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ سکتے ہیں بلکہ آج کے زمانے میں جب ہر فرقے کا اپنا امتیاز ہے اور ہر فقہ اپنے مخصوص مسائل کی وجہ سے چاہے وہ منہجی مسائل ہوں چاہے وہ عقیدے کے مسائل ہوں چاہے وہ فروئی مسائل ہوں ان کے ذریعے جانا جاتا ہے تو ہر چیز کی دیکھیں ہر چیز کا ایک برانڈ ہوتا ہے ہر چیز اگر آپ کو مثال جیسے لوگ علماء اقراب مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ موبائل کی مثال آپ سے کہے کہ میں موبائل ہوں ایک موبائل آپ اپنے مثال کے طور پر ایک موبائل کے بارے میں کہا جائے کہ موبائل ہے آپ کے پاس کیا ہے موبائل ہے تو آپ سمجھ پائیں گے نہیں سمجھ پائیں گے آپ دوسرا سوال کریں گے ہی کریں گے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے کیا ہے تو آپ کا پہلا جواب یہ ہوگا کہ رابطہ کرنے کے لیے موبائل ہے لیکن دوسرا سوال یہ ہوگا اس کے فیچرز کی وجہ سے دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کون سا موبائل ہے انڈروائیڈ ہے ایپل کا ہے کون سا ہے کیونکہ اس کی خصوصیات ہیں تو چونکہ آج ہر فریقے کی اپنی خصوصیات ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ہمارا منحج ایک الگ انداز کا ہے جو قرآن و حدیث پر مبنی ہے ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث پر مبنی ہے ہمارے فروع مسائل بھی جو ہے عام مسائل بھی قرآن و حدیث پر مبنی ہے اور دوسروں کے ہاں وہ بات نہیں ہے تو ان سے ممتاز کرنے کے لیے اپنے آپ کو اہل ادیس کہلانا یہ اچھی بات ہے مسلمان تو ساکھ اپنے آپ کو کہتے ہیں اب انشاءاللہ بات کروں گا تھوڑی سی اور بات ہے پھر انشاءاللہ شیخ سے بھی سنیں گے تو ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو صرف مسلمان کہا گیا یہ بھی ایک جو ہے ایک طرح سے دھوکہ ہے ایسا نہیں کہ مسلمانوں کو صرف مسلمان کہا گیا بلکہ مسلمانوں کو ان کے اپنے اوصاف کی وجہ سے الگ الگ اوصاف سے یاد کیا گیا ہے ان کی اپنی خصوصیات کی وجہ سے جیسے کہا گیا کہ مہاجرین مہاجرین بھی وہ مسلمان ہیں لیکن ان کو کہا گیا مہاجرین کسی کو مسلمان کہا جائے تو کسی مسلمان کو مہاجر کیوں کہا جا رہا ہے کسی مسلمان کو انسار یا انساری کیوں کہا جا رہا ہے صحابہ اکرام کو کہا گیا صحابہ اکرام کو کہا گیا بدری بدری صحابی اصحاب بدر کیوں کہا گیا اصحاب جو ہے اصحاب الشجرہ کہا گیا اور ایک بات تو یہ تو ایسا نہیں کہ قرآن حدیث میں مسلمانوں کو کسی اور نام سے نہیں پکارا گیا ایسا نہیں ہے قرآن حدیث میں صحابہ اکرام کو مسلمانوں کو الگ الگ ناموں سے ان کی خصوصیات کی وجہ سے الگ الگ ناموں سے پکارا گیا ہے دوسری بات تو یہ تیسری بات یہ کہ بعض لوگ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ یہ نیا نام ہے اہل حدیث نیا نام ہے جبکہ بات یہ نہیں ہے جب یہ بات آئی جہاں مسلمانوں میں کی سوچنے کا انداز الگ ہوا کچھ لوگ ایسے ہوئے جن کی توجہ زیادہ حدیثوں کی طرف تھی جن کی توجہ زیادہ سنت کی طرف تھی تو ایسے لوگوں کو اصحاب حدیث کہا گیا اور ضروری نہیں تھا کہ اصحاب حدیث اہل الحدیث وہ لوگ ہوں جو وہ علم حدیث کا علم رکھتے ہوں یہ بھی ایک شوشہ چھوڑا جاتا ایسا نہیں ہے بلکہ اصحاب حدیث شروع سے اصحاب حدیث اہل الحدیث ان کو کہا گیا جو عوام چاہے علماء ہو چاہے عوام ہو جن کی توجہ حدیثوں کی طرف زیادہ تھی جو حدیثوں پر زیادہ عمل کرنے والے تھے جو مسائل کا استمبات حدیثوں کی روشنی میں زیادہ کرتے تھے اور ان کے مقابلے میں دوسرے گروہ کو اہل الرائے کہا گیا جو اپنے مسائل کی بینہ زیادہ تر جو ہے وہ جو ہے قیاس پر اپنی آرہ پر فقہ کی آرہ پر رکھا کرتے تھے تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث نہ کہیں یہ غلط ہے اپنے آپ کو بلا شبہ ہر مسلمان ہم بھی مسلمان ہیں اور لوگ بھی مسلمان ہیں لیکن اپنے جو مخصوص مسائل ہیں چاہے وہ عقیدے کے مسائل ہو چاہے منحج کے مسائل ہو چاہے فروی مسائل ہو اس میں اپنے آپ کو ممتاز رکھنے کے لیے تاکہ اگر کوئی ہم سے جڑنا چاہے کوئی حق کی تلاش میں نکلے کہ اسے حق کہا ملے گا صحیح باتیں اسے کہا ملے گی تو اسے یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ کو انشاءاللہ دین کے تمام مسائل میں حق بات کتاب و سنت کی بات آپ کو اہل حدیث حضرات کے یہاں ملے گی تو ایسے اگر یہ تمام لوگ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہیں تو ان کی رہنمائی کیسے ہوگی وہ کیسے پہنچیں گے حق کی طرف تو یہ بھی ایک راستہ ہے حق تک پہنچنے کا کہ ہم اپنے مخصوص مسائل کی وجہ سے ایک مخصوص نام رکھیں تو میں چاہوں گا شیخ بھی تھوڑا سکتے ہیں شبہ ہے گلت فہمی ہے تو اس کا ایزالہ ہونا چاہیے شبہ بہت قوی ہے اس لئے میں چاہوں گا کوئی ہاں اسلام علیکم جی میں بھی آپ کے سامنے کچھ وضاحت کر رہا ہوں جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی ہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں بولی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ جو بندہ آپ نے آپ کو بولا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں میں ایلی ایڈیس بھی نہیں ہوں میں اولی مسلم ہوں تو اس میں ایک مولانا سے ہی سوال پوچھا تھا تو وہ مولانا اس کو بولا کہ آپ ایسے تو گمرا ہو جاؤ گے تو یہ داست نہیں ہے تو دیکھئے دیکھئے یہاں پہ دیکھئے میں وزاد کرتا ہوں کچھ چیزیں لیکن دو تین منٹ لگے گا اس بیچ میں اگر کوئی کال آتی ہے تو ان کو آپ ویٹنگ پہ ڈالیے کیونکہ وہ بات ٹوٹ جائے گی تو نہیں سمجھ میں آئے گا دیکھئے یہاں پہ سب سے بڑا اور بنیادی اعتراض جو چیز جو اعتراض ہے اور جو چیز کنفیزن پیدا کرتی ہوئی ہے کہ یہ مطالبہ یہ ہوتا نا اسے لوگوں کا کہ اہل حدیث نام کا ثبوت قرآن و حدیث سے بتاؤں یہ سب سے اہم سوال ہیں لوگ کا مین بات یہی ہے جی جی آپ کہہ رہا نا مین بات یہی ہے تو ہم اگر کتنی بھی تقریر کریں اس حوالے سے تو آدمی کہتا ہے کہ مجھے جواب نہیں ملا جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے یہ کہنا کہ اہل حدیث اس نام کو قرآن حدیث سے ثابت کر کے بتاؤ یہ سوال بالکل غلط ہے صحیح سوال کیا ہونا چاہیے کہ کسی جماعت کا کسی گروپ کا نام رکھنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہ بتاؤ سوال کیا ہونا چاہیے کہ کسی گروپ کا کسی جماعت کا نام رکھنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کا ثبوت دو یہ سوال نہیں کر سکتے آپ کی جو نام ہم نے رکھا ہے اس کو دکھاؤ قرآن و حدیث میں کسی فرد جماعت پہ نہیں ہم فرد پہ رہتے ہیں کسی شخص پہ جیسے اسلام نے قرآن نے کہا کہ مسلم مذہبی طور پہ تو ایک اکیلہ شخص ہے اس کو بھی مسلم کہا قرآن نے لیکن وہ اس کے علاوہ بھی نام رکھتا ہے جیسے احمد ہے عبد الرحمن ہے محمد ہے نام رکھتا ہے نا وہ اور آج کے دور میں مثال کے طور پر ہمارے ٹی وی پہ آتے ہیں شیک ان کا نام ہے شیک سرفراز تو سرفراز اگر کوئی یہ سوال کرے کہ یہ سرفراز یہ نام قرآن و حدیث سے دکھاؤ تب ہم اس کو صحیح مانیں گے نہیں تو غلط ہے آپ جڑا سوچیں جڑا دھیان دیجئے میری بات اگر کسی آدمی نے اپنا نام رکھا ہے سرفراز ٹھیک ہے اب اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ لفظے سرفراز قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے بتاؤ یہ سوال ہی غلط ہے آپ سوال کیا کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا یہ نام رکھا ہے یہ نام رکھنا آپ کا اپنا نام رکھنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو تو بتاؤ تو سمجھ رہے ہیں تو نام رکھنے میں فرد کا نام رکھنے میں آدمی آزاد ہے بس اس میں رہنمائی یہ کہہ گی کہ غلط نام نہیں ہونا چاہیے اور کسی بھی شخص کا نام رکھنا ہو تو آپ کی اوپر چھوڑا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہو یعنی کسی بھی بچے کا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہو تو یہ سوال غلط ہوگا کہ جو نام بچے کا رکھا گیا ہے یہ نام قرآن و حدیث سے بتاؤ صحیح سوال ہی ہوگا کہ بچے کا نام رکھنا چاہیے یہ بات قرآن و حدیث سے بتاؤ تو قرآن و حدیث میں بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ نام رکھا گیا حدیث میں مل جائے گی کہ بچے کا نام رکھو لیکن خاص یہ نام یہ شرط لگانا ہے کہ یہ اگر بچے کا کوئی نام قرآن و حدیث ملی ہوگا تو نام غلط ہو جائے گا تو یہ غلط سوال ہے یہی معاملہ جماعت کیا بھی ہے اگر کسی گروپ کو کوئی نام دیا جائے کوئی ٹائٹل دیا جائے تو آپ یہ سوال کر سکتے ہو آپ کا یہ سوال کرنا بجا ہے کہ گروپ کا نام دینا قرآن ادیس سے کہاں ثابت ہے ہم اس کے جواب کے پابند ہیں اگر آپ یہ سوال کروگے کہ گروپ کو نام دینا یہ قرآن ادیس میں کہا ہے تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں قرآن میں انسار ہے قرآن میں مہاجری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گروپ تھا جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی وہ ایک گروپ تھا اس پوری گروپ کو نام دیا گیا اہلِ بدر کا اور ایسے بیعتِ رزوان میں جن صحابہ نے شرکت کی تھی وہ خاص صحابہ کا گروپ تھا ان کو ٹائٹل دیا گیا اہلِ بیعتِ رزوان تو گروپ کو نام دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو رہا تھا اور نام دیا گیا تو اگر آپ یہ سوال اٹھاتے ہو نا کی کسی گروہ کا کسی جماعت کا کوئی نام دینا ٹائٹل دینا قرآن و حدیث سے ثابت ہے ہم کہتے ثابت ہے قرآن میں اہل اینجیل کہا گیا قرآن میں مہاجرین کہا گیا قرآن میں انسار کہا گیا ہدیث میں اہل بدر کہا گیا انسار کہا گیا میں اہلے بہتری زباق آگیا تو دیکھیں قرآن و حدیث میں دلیل ہے کہ نہیں کہ گروپ کو نام دیا گیا گروپ کو نام تو ایتراز اگر بندہ یہ کرتا ہے کہ گروپ کا کوئی نام نہیں ہونا چاہیے تو قرآن و حدیث کے خلاف جا رہا ہے سمجھ رہے ہیں وہ گروپ کا نام ہونا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اب قرآن و حدیث سے اگر گروپ کا نام ثابت ہو گیا تو اب یہ شرط نہیں لگائی جا سکتی کہ جو بھی آپ نام رکھیں قرآن و حدیث سے بتائیں کیونکہ یہ جو نام ہے گروپ کے یہ اعصاف کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ اعصاف بعد میں نہ ہو جیسے اہلِ بہدر جنگے بہدر ہوگی نام ہے اہلِ بہدر اب آج کوئی اپنا نام اہلِ بہدر رکھ سکتا ہے جنگے بہدر میں اس نے شرکت نہیں کیسے اپنا نام کو اہلِ بہدر کہے گا تو یہ جو گروپ کے نام ہوتے وہ ان کی کردار کی حساب سے ان کی وصف کے حساب سے ان کی قوالٹی کی حساب سے نام رکھا جاتا ہے تو اہلِ بہدر ان کے ü Bueno میں شرکت ان کے اندر قولٹی تھی اس قوالٹی کو دیکھ کر ان کو نام رکھا گیا اہلِ بہدر بہدر می جو لوگ شریک تھے یہ خاص قوالٹی تھی یہ دیکھ کہ ان کا نام رکھا گیا اہلِ بہدر رضوا محاجرین تھے ان کے قوالٹی تھی ہجرت کیا انہوں نے ان کا نام پڑ گیا محاجری ان لوگوں کی جنہوں نے مدد کی ایک قوالٹی تھی انسار انسار نام پڑ گیا اس سے پتا چلتا ہے کہ فیوچر میں جب بھی کسی خاص گروپ کے اندر کوئی خاص قوالٹی پائی گئی اس قوالٹی کو لے کے اس گروپ کو نام دیا جا سکتا ہے اب بعد میں دیکھیں مسلمانوں میں جب فرقے بنے جماعتیں بن گئی تو ایک جماعت ہے جس کے اندر ایک خاص قوالٹی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو سب پر مقدم رکھتی ہے وہ تقلید کی قائل نہیں ہے وہ قرآن و حدیث کو مقدم رکھتی ہے اب اس قوالٹی کو دیکھ کر اس خوبی کو دیکھ کر انہوں نے اپنا نام رکھا اہل حدیث اب اس میں کوئی برائی نہیں ہے یہ چیز ثابت ہے اب یہ پھر میں پلٹ کے آتا ہوں اب یہ سوال کرنا کہ اہل حدیث قرآن و حدیث میں دیکھاؤ یہ غلط سوال ہے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو گروپ کا نام رکھا ہے گروپ کو نام رکھنا قرآن و حدیث سے بتاؤ ہم آپ کو قرآن و حدیث سے بتا رہے ہیں گروپ کا نام رکھنا لیکن کیا نام رکھنا ہے یہ بتاؤ یہ غلط سوال ہے بلکل ایسے ہی غلط سوال ہے جیسے کسی کا نام سرفراز رکھ دیں تو آپ کہیں گے لفظیں سرفراد دکھاؤ قرآن و حدیث میں نہیں تو سرفراد نام رکھنا غلط ہو جائے گا بھئی سرفراز یہ تو عربی قوارد ہی نہیں ہے یہ تو فارسی وارڈ ہے عربی قرآن سے ملی نہیں سکتے تو عربی زبان میں ہے ہی نہیں یہ تو جس طرح نام رکھنے میں ہم اس قدر آزاد ہیں اس قدر آزاد ہیں کہ وہ نام نہ صرف عربی زبان میں بلکہ کسی بھی زبان میں ہم غلط کا نام رکھ سکتے تو یہ تو جماعت ہے یہ تو جو اہل حدیث نام رکھا ہے اہل حدیث یوں کوئی بھی نام ہم رکھ سکتے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ نام دکھاؤ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نام رکھنا ثابیت ہے کی نہیں تو جس طرح سے فردن فردن کسی کا نام رکھنا یعنی مسلم ہے اس کے باوجود بھی ذاتی طور پر اس کا اپنا ایک نام اس کی پہچان کے لیے رکھنا ثابیت ہے وہ نام آپ کچھ بھی رہ سکتے ہیں ایسے ہی گروب کی شکل میں اگر ہمارا نام مسلم ہے مذہبی اعتبار سے تو ان کی قوالٹی کو دیکھتی ہوئے ان کے وصف کو دیکھتی ہوئے ان کو نام دینا ٹائٹل ہے دینا یہ حدیث سے ثابیت ہے قرآن سے ثابیت ہے لیکن اس میں یہ پابندی نہیں کی جائے گی کہ جو بھی نام رکھنا وہ قرآن و حدیث میں ملنا چاہیے آج ہمارے اندر جو بھی قوالٹی ہے جو بھی چیزیں اس کو لے کے ہم ٹائٹل اپنا دے سکتے بلکہ دوسرے کو بھی ٹائٹل دے سکتے جیسے کوئی گمراہ فرقہ ہے کوئی گمراہ فرقہ ہے اب اس کے اندر کوئی خاص گمراہی پائی آتی ہے تو ہم اس کو ٹائٹل دے سکتے ہیں جیسے موتزلہ ہے جہمیہ ہے فلا ہے ہم نے ٹائٹل دیا صحابہ کا دور میں باقیتہ دیا گیا تو یہ سمجھ رہے ہیں تو اصل نکتہ یہ سمجھ خلاصہ یہ ہے میں بات کو سمجھ رہا ہوں خلاصہ یہ ہے کہ لفظ اہل حدیث قرآن و حدیث میں دیکھاؤ یہ غلص سوال ہے صحیح سوال یہ ہے کہ جماعت کو آپ نے ایک جماعت کا نام رکھا ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت کرو تو ہم ثابت کرتے ہیں جماعت کا نام قرآن و حدیث سے کہ قرآن و حدیث میں اس کی گنجائش ہے بلکہ کبھی کبھی ضروری ہو جائے گا کبھی کبھی بہت ضروری ہو جائے گا کہ نام رکھا جائے ٹائٹل لکھا جائے دیکھیں صحابہ کے دور میں سب کا عقیدہ ایک تھا مسئلہ کے ایک تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا صرف فضیلت کو ہائی لائٹ کرنا تھا اہلِ بَدَر ایک بہت بڑی فضیلت تھی ان کے اندر ان کی صرف فضیلت کو ہائی لائٹ کرنا مقصود تھا جبکہ کوئی گروہ بندی نہیں تھی کوئی فرقہ نہیں تھا لیکن چونکہ ان کے اندر جو کالٹی ہے یہ ہائی لائٹ رہے اہلِ بَدَر جو صحابہ ہیں وہ سب سے مقدم رہے نمائی رہے اس کے لئے ان کو ٹائٹل دیا گیا تاکہ یہ مکس نہ ہونے پائیں یہ الگ ان کی پہچان بنی رہے تو آپ ذرا سوچیں کہ اس دور میں جب عقیدہ ایک تھا مسئلہ ایک تھا سب کچھ ایک تھا صرف فضیلت کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے ایک الگ ٹائٹل دیا گیا تو آج مسئلہ یہ ہے یہ عقیدہ بدل چکا مسئلہ بدل چکا اتنی گمراہیاں آ چکی تو ایسے دور میں اگر کوئی جماعت حق پر ہے قرآن و حدیث پر ہے اصل پر ہے تو صرف اس کی فضیلت کو ہائی لائٹ نہیں کرنا ہے اس کی حقانیت کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو آج کے دور میں تو یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اس جماعت کو ایک ٹائٹل دیا جائے تاکہ اس میں اور جو باطل فرقے ہیں اس میں پہچان ہو سکے تو میرے بھائیوں جیسے تو وہاں تو ہائی لائٹ کرنا اور ٹائٹل دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے اور میں بات اس پہ ختم کرتا ہوں کہ شیخ نے جو مثال دیا کہ جیسے موبائل ہے اب بہت ساری موبائل ہے جیسے ایپل ہے اور الگ الگ کمپنی کی موبائل ہے سیمسنگ ہے اب کوئی کہے کہ نہیں نہیں یہ بہت جھگڑا ہوتا ہے بچے جھگڑا کرتے ہیں دوسری پر گھمن کرتے ہیں فقر کرتے ہیں ہمارے پاس ایپل ہے ہمارے پاس یہ ہے اس سے ایک دوسری کو تکلیف ہوتی آپ کیا کرو ایک ہی نام رکھو موبائل سیل فون موبائل باقی کوئی نام اپل ہٹا دو یہ ہٹا دو اس اب ہٹا دو تو بتاو آدمی کہ پاگل ہو گیا کیا جب سب اگر اس کو اپل نہیں بولیں گے ایک برانڈنگ نہیں کریں گے تو اس کی کالٹی کیسے ہائی لائٹ ہوگی کہ اس سے پتا چلے گا کہ اس میں کیا خوبی اس میں کیا خوبی ایک آدمی دکان پر جائے بولے کہ ان کو موبائل چاہیے اپل چاہیے اپل بل کیا موبائل بول یہ سب کیا ہے یہ سب ہٹاو برانڈنگ سیب ایک ہی نام بولو کیونکہ سارے موبائل کو سیب موبائل بولو باقی نام مد دو تو یہ جو یہ جو اپل نام ہے سیم سم نام یہ برانڈنگ ہے برانڈنگ تو ایسے اہلِ ادیس نام ایک برانڈ سمجھ رہے ہیں یہ برانڈنگ ہے جماعت کی برانڈنگ ہے تو یہ برانڈ نیم جیسے اہلِ بادر یہ برانڈنگ ہے صحابہ اکرام کی بیچ میں ایک برانڈ اہلِ بادر تو ایسے آج فرقوں میں جماعت اہلِ ادیس جو جماعت اہلِ ادیس ایک جماعت ہے یہ جماعت کا ایک برانڈ ہے مسلمانوں میں ایک برانڈ اہلِ ادیس تو یہ نام رکھنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے یعنی جماعت کو ٹائٹل دینا جماعتی نام رکھنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے باقی یہ کہ یہ نام کیا رکھے آپ آزاد ہے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ کی جو کارٹے اس کی حساب سے آپ نام رکھ سکتے ہیں جیسے فرد کا نام رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی شیخ مرے خال سے بات واضح ہو گئی جی اکرام بھئی امیتی آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی شیخ جی جی اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ پھرکے بنانا ہرام ہے ہاں 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 پھرکے پھرکوں میں نہیں بچنا ہے نہیں نہیں تو شیخ نے جواب دیا یہ ایک تحریک ہے نہیں نہیں ایک منٹ اس کا جواب دیتا ہوں دیکھیں پھرکے بنانا حرام ہے اس سے کور اختلاف کر رہا ہے لیکن پھرکے نام رکھنے سے نہیں بنتے ہیں اللہ کے نبی اس رسول کے زمانے میں آپ مانتے ہیں کوئی پھرکہ نہیں تھا لیکن پھر بھی جماعتی نام رکھنے ایک تائٹل دیا گیا ایک جماعت کے گروپ کو تو کسی گروپ کو نام دینا تائٹل دینا یہ فرکہ نہیں ہے جب فرکے بن گئے فرکے بن گئے نہیں الگ الگ فرکے بن گئے تو ان کا نام ہٹا دینے سے سب ایک نہیں ہو جائیں گے دیسا بھی میں نے موبائل کی مثال دیا اگر موبائل کی برانڈی ختم کر دیں ایپل کا نام مٹا دیں سمسوم کا نام مٹا دیں سب ہٹا دیں اسے سامنے رکھ دیں تو سب ایک تو نہیں ہو جائیں گے نا ان کی جو گارہ گارہ quality وہ الگ الگ رہے گی تو ایسے آپ جماعتِ الیدیس کا نہ مٹا دیں فلا کا نہ مٹا دیں اور سب اپنے عقیدہ عمل پر باقی رہیں عقیدہ عمل سب کا الگ الگ ہو تو فرکے باقی رہیں گے تو نام مٹانے سے نام کو ریمو کرنے سے فرکے نہیں ختم ہو جائیں گے فرکے بنتے ہیں عقیدہ اور عمل سے عقیدہ عمل سے کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں ایک اور گروپ ہے مطلب ان سے ہٹ کر میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن مسلم کے نام سے کئی کئی گروپ بن چکے ہیں جو سب کہتے ہیں ہم صرف اپنے آپ کو only مسلم کہتے لیکن اس کے باوجود بھی ان کا عقیدہ ان کا منحج الگ ہے سمجھ رہے ہیں تو جب فرقے بن چکے ہیں تو فرقوں کو ایک کرنے کا طریقہ کیا ہے فرقوں مٹانے کا طریقہ ہے کہ ان کا ایک عقیدے پہ لاؤ ایک عمل پہ لاؤ آپ کو سب کا نام ہٹا دیں نام ہٹا دنے سے سب ایک نہیں ہو جائیں گے تو اس کے پیچھے کوئی فائدہ تو قرآن نے جو کہا نا کہ فرقے مت بناو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ الگ الگ فرقوں کے نام مت رکھو جب فرقے بن چکے ہیں تو نام رکھنا پڑے گا ان کا اب فرقوں کو مٹانا تو عقیدہ عمل آپ ایک کیجئے ٹھیک ہے نبی کے دور میں جو منحج کا جو طریقہ تھا اس کی دعوت دی جائے جوڑا جائے اس سے اس سے فرقے کم ہوں گے جی اکرم بھے امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ہم سے جوڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کوئی سوال ہو پھر انشاءاللہ بعد میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں چونکہ اور بھی لوگوں کے کالز آ رہی ہیں تو اور بھی لوگوں کو موقع ملنا چاہیے جی بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال اسلام علیکم اسلام علیکم میں ایک لٹنے پہ رہا ہوں ہلو ٹی وی کی آواز میر کر رہے ہیں ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام ورحمت اللہ برکاتہ جی سیسٹر میرا کوشن ہم کسی میں اسے کروا گا نہیں وہ ابھی رمجان سے پہلے محاواری کو خلیل ہی ہے ششتر مافی چاہیں گے آپ کی آواز کلیر نہیں آ رہی ہے آپ کھل کر بات کیجئے انشاءاللہ بلکل آپ کی سوال کون سن رہے ہیں ایسے کھلے آواری آواز ہے جی آرہی آرہی میری بہن میں سوال کر رہا ہے کہ وہ ابھی رمجان سے پہلے محاواری کیفر نہیں کریں گے تو پھر اب ان کو سوال کھلے اور پھر ان کے ساتھ نہیں پر بند ہوتی ہے اب وہ کیا کر رہی ہے زیادہ خیل نہیں ہے سوال سوال نہیں ہے یعنی آپ آپ اپنی بہن سے متعلق سوال کر رہی ہیں جی جی رمزان سے پہلے کیا معاملہ تھا ان کے ساتھ محاواری سن رہے ہیں یعنی رمزان سے پہلے جی جی پھر رمضان شروع ہو گیا دو تن میں پہلے اب پھر ان کو ایسا ہو گیا نہیں نہیں تو اس میں آپ پہ جاننا کیا چاہتی ہیں یعنی رمضان سے پہلے ان کو آ رہا تھا پھر رمضان شروع ہو گیا تو رمضان کے ایام میں بھی آ رہا تھا ہاں مطلب ابھی مطلب وہ ایک مہینہ نہیں ہوا ایک اپنی پھر سرکارٹ ہو گیا اور ان کے ساتھ ایسا رہتا ہے اچھا اچھا پھر اب وہ کیا مطلب بیماری کی شکل ہے جو روزہ رکھی جنہا ہے یعنی یہ بیماری کی شکل ہے ان کی جی 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 اوکے جی شیخ الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ دیکھئے پہلے یہ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے جو صورتحال کہ ان کو مہواری ان کو پہلے آ چکی ہے اور دوبارہ ان کو اب خون آ رہا ہے اور اس کو مہواری اگر یہ کہتی ہے کہ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بیماری کا خون ہے اور وہ حیز کا خون نہیں ہے تو گویا کہ وہ استحاضا ہے تو استحاضا کی صورت میں یہ ہے اگر وہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ استحاضا ہے وہ مہواری نہیں ہے اس کا خون نہیں ہے تو ایسی صورت میں انہیں روزہ رکھنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہو روزہ رکھیں اور جو ہے باقی سپائی کریں جب نماز کا وقت ہو تو وہ اپنے دھوکے اور وضوhy کر کے نماز پڑھیں وقت پر جب نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھیں اور جہے اس کے عز table ان کو روزہ رکھنا ہے اگر یہ کنفرمیں کہ وہ استحاذہ کا خون ہے تو روزہ رکھا گیا ہے یہ کنفرم کیسے ہوگا کہ استحاذہ کا دیکھئے کیسے کنفرم ہوگا یہ اصل میں کیا ہے کہ یہ عادت پر کنفرم ہوتا ہے ایک عورت کی عادت کیا ہے عادت اور صفات تو جوہے اگر عادت سے سمجھ میں آتا ہے عورت کو کہ اب یہ عادت ایک سات دن کی عادت ہے یا چھے دن کی عادت ہے اب عادت کے بعد نہیں حیز آ چکا ہے ماواری آ چکی ہے اب وہ کسی وجہ سے خون آ رہا ہے تو اگر بعد میں ایک عادت کے بعد کوئی خون آئے گا یعنی رکنے کے بعد کوئی خون آئے گا تو زیادہ عادت اسی بات کے رہے گی کہ وہ کوئی بیماری کی وجہ سے اور اس میں صفات بھی الگ رہے گی جیسے لوگ نمائے کرام بتاتے ہیں کہ اس میں بدبو نہیں رہے گی وہ تھوڑا سا پیلے رنگ کر رہے گا گارہ لال نہیں رہے گا تمام باتیں صفات بتاتے ہیں تو اگر وہ عادت کے خلاب بھی جاتا ہے عادت کے خلاب بھی جا رہا ہے اسی طرح صفات میں بھی فرق ہے تو زیادہ امید اس بات کی ہے کہ وہ استحاذہ کا خون ہے اگر وہ استحاذہ کا خون ہے تو ایسی صورت میں انہیں روزہ رکھنا ہے جی جی سسٹر امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی جی سسٹر کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ جی اگلا سوال السلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جب سے میرا میرا اے سوالے کے بھی کیا سسٹر کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ بینگلور سے بینگلور سے بات کر رہی ہیں جی آپ کا سوال کیا رات میں جاگنے سے متعلق ہاں ہاں تاخرہ پہ رات بھر جاگتے ہیں کیا ضروری ہے میں چیچی ہوں یہ تھوڑی دیر تک ہم تاجیر تک میں تاجیر کر کے یعنی عام راتوں میں یا لیلت القدر کی رات میں ہاں لیلت القدر کی رات جب آخری رات سے آخری عاشقہ آتا ہے نا اچھی بات کر رہے ہیں جی جی بلکل بلکل جی جی شیخ موجود ہیں جی دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں جی شیخ دیکھیں بہن کا سوال یہ ہے کہ تاق رات میں بہت اچھی تعبیر بہن نے استعمال کی ہے اس کو لیلت القدر کی تعبیر نہیں استعمال کیا آخری عاشقہ نہیں نہیں بہن کی تعبیر بہت اچھی ہے اور بنگلور میں ساؤت میں وہاں یہ تعبیر تاق رات کی تعبیر چلتی ہے ہمارے یہ گلت تعبیر چلتی ہے شب قدر کی رات ہے شب قدر کی رات ہے اللہ علم شب قدر ہے کینے تو صحیح تعبیر تاق رات ہے جس میں تھوڑی سا احتمام زیادہ ہوتا ہے عبادت ہوگا برحال بہن کا جو اصل سوال ہے کہ جو تاق راتے ہیں اس میں پوری رات جاگنا ہے کی نہیں جاگنا ہے تو دیکھئے تاق رات تو جانے دیجئے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو پورے عشرے سے متعلق ہیں آخری عشرہ کیدہ دخلل عشر احیاء لیلہو کے الفاظ ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے میں شب اداری کرتے تھے پورا عشرہ جاگتے تھے تو اگر کسی کو جاگنا ہے عبادت کرنا ہے تو پورے عشرے میں دسوں راتوں کو جاگ کے وہ عبادت کر سکتا ہے اور دس میں نہیں تو یہ تاقید ہے تاق راتوں کی خصوصی تاقید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تاق راتوں میں تو کم سے کم احتمام کرنا چاہئے باقی یہ جو سوال ہے کہ پوری رات جاگنا ہے کی نہیں جاگنا ہے تو ان کی اپنے اوپر ہے یہ فرض تو ہے نہیں کہ تاق رات میں جاگنا فرض ہے ضرور ہے لیکن وہ بہت بڑے خیر کی بات ہے کہ اگر تاق رات میں شب قدر مل جاتی ہے تو بہت بڑی فضلیت مل جاتی ہے اس لئے محروم نہیں ہونا چاہئے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لمبی حدیث اس کا خلاص ہے یہ ہے کہ ایک مبارک مہینہ ہے اور اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزار مہینوں کی عبادت سے اس کی عبادت بہتر ہے اس میں کہ من حروم ہا حروم الخیر قل کہ جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا وہ بہت ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا تو اس میں بڑی تاقید کی گئی ہے کہ محروم نہیں ہونا چاہیے کوشش کرتے رہنا چاہیے تو پھر بھی برحال ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ واجب ہے پوری رات جاگنا ضروری ہے فرض ہے لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے جتنا جاگیں گے احتمام کریں اتنا سواب ملے گا باقی اگر کسی وجہ کوئی نہیں جاگنا چاہتا سونا چاہتا تو سو سکتا بلکہ جو لوگ جاگ کے خرافات کرتے ہیں ادھر ادھر کی حرکتیں کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے ہیں ان کے لئے بہتر ہی کہ وہ سو جائیں احتمام ہونا چاہیے بہرہ یہ سسٹر امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا ہم سے جننے کے لئے بہت بہت شکریہ اگلا سوال ناظرین محفل رمضان کا یہ پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا گیارہ سے بارہ بجے آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ ڈاریک انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں جو بھی ان کے جوابات ہوں گے وہ دینے کی پوری کوشش کی جائے گی جی اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی سسٹر کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ جی موڑا میں سپس میں یہ کوششن تھا میرا سونا ہے نام بینک میں رکھا ہوا آپ کا سونا بینک میں رکھا ہوا ہے کتنا سونا ہے سسٹر اور ایک پوششن ہے میرا آپ نے یہ سوال کیا ہمیں یہ سوال پڑھ سکتے ہیں یعنی آپ کا پہلا سوال یہ ہے آپ کا سونا بینک میں رکھا ہوا وہ سونا کتنا ہے ٹوٹل یا اسنا میرا پتا نہیں ہے اسنا یعنی ایک یہ کہ سونا رکھا ہوا دوسرا سوال آپ کا کیا ہے ہیلو جی آپ نے دوسرا سوال کیا کیا اور دوسرا وہ جو مہاواری اپی انیسیس کبھی ہمیں چاہ چلزی وزر فر فر سکتے ہیں اوکے جی بلکل بلکل جی شیئر الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ بہن نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ ان کا سونا بینک میں رکھا ہوا ہے تو اس پر زکاة ہے کی نہیں تو دیکھئے اس میں ایسا ہے کہ آپ کے پاس جو سونا آپ کا جو سونا ہے یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ آپ کا ہے یا بیٹی کا بھی ساتھ میں ہے یا کسی اور کا بھی ساتھ میں ہے کئی لوگوں کا ملانا نہیں ہے نہیں میں ٹھیک میں کنفرم کر رہا ہوں کہ اگر وہ سونا صرف آپ کا ہے تو وہ سونا اگر وہ پچاسی گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے اس صورت میں بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ پچاسی گرام سے کم بھی ہے لیکن آپ کے پاس کیش پیسہ ہے پیسہ بھی گھر میں ہے تو اس کو بھی ملایا جائے گا تو اگر جو ہے صرف سونا پچاسی گرام ہو یا سونا کچھ ہو اور پیسہ بھی ہو جس کی قیمت جو ہے وہ پچاسی گرام تک ہو جیتا ہے ٹوٹل جو ہے پچاسی گرام یا اس سے زیادہ کی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو ایک سال گزرنے پر اس سونے اور جو آپ کے پاس کرنسی ہے اس پر ایک سال گزر جائے اسی حالت میں تو ایسی صورت میں آپ کو ڈھائی پرسنٹ دینا ہوگا زکاة نکال لیں بھی چالیسوہ حصہ بینک پر آئے گا تو بھی نکالنا رہے گا کیونکہ وہ آپ کا سونا ہے نہیں آپ نے رکھا ہے وہ آپ کا ہے آپ کا سونا ہے واضح ہے ملکیت واضح ہے دم تام ملکیت ہے مکمل ملکیت آپ کی ہے وہ آپ اس کے مالک ہیں جب چاہے آپ نکال سکتی اس لئے وہ آپ کا سونا ہے تو آپ کو زکاة نکال لیں دوسرا سوال شیخ بہن نے کہا کہ ماہواری کے حالت میں اذکار وغیرہ کرنا پسکتے ہوگا جہاں تک دوسرا مسئلہ ہے کہ ماہواری کے حالت میں کیا اذکار کیے جا سکتے ہیں تو بلا شبہ ماہواری کے حالت میں ذکر و اذکار جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں اور بہت سارے علماء کرام نے یہ بھی جائز قرار دیا ہے کہ وہ قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے البتہ قرآن کو چھوا نہیں جائے اس میں بھی اختلاف ہے لیکن بہرالیک حدیث جو مشہور حدیث ہے لا يمثل قرآن الا طاہرون تھوڑی سی مضبوط لگتی ہے صحیح حدیث ہے وہ مضبوط لگتی ہے کہ چھونا نہیں ہے قرآن کو بگر چھوئے اگر حفظ قرآن پڑھنا چاہے یا کسی لکڑی وغیرہ سے دور سے اشار کر کے قرآن پڑھنا چاہے یا موبائل میں قرآن پڑھنا چاہے یا ذکر و عذکار کرنا چاہے تو یہ کر سکتی ہے سننا چاہے ہاں سننے میں تو کم مسئلہ ہی نہیں ہے جی سیسٹر امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی ہم سے جوننے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ جی اگلا سوال ہلو جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم علب میں سہین بتا رہا ہوں ادرابات سے نوانا ہوں جی میں نے سوال تکڑھنا سوال جی بلکل کیجئے سوال جی سوال یہ تھا میرا کہ میں تراؤے پڑھتا ہوں آتراکات اس کے بعد کئی اندرکات پڑھ کے اس کے بعد پڑھ رہا تھا مطبع امام شاید تو رات میں اٹھکے کہ آپ نے ابھی نفیل نماز پڑھ سکتے جی بلکل کیونکہ آپ نے آخری نماز نماز بنا بولے تھے جی بلکل اور دوسرا نماز دوسرا سوال یہ تھا کہ لائرات الخضر میں جو مطبع تاہرات پانچ جی جی تو اس میں نے سوال یہی کرنا ہے آپ نے کو آٹھ اور تین کرنا ہے نہیں کچھ باہتیں پڑھ سکتے جی بلکل شیخ موجود ہیں دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں جی یہ سوال تو ہر دن آتا ہے ہر رات آتا ہے لیکن چونکہ اس سے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کنفیزن اس حوالے سے اس لئے ہم چاہیں گے کہ چاہے ہر رات بولنا پڑے لیکن اس کا جواب ہم دیں گے آپ کے سامنے آپ کا جو سوال یہ ہے کہ آٹھ رکعت کے بعد جو ہم نے ترابی بڑھی یعنی گیار رکعت پڑھنے کے بعد اور پڑھ سکتے کی نہیں اور جو دوسرا آپ نے سوال کیا ہے کہ تاک راتوں میں اگر اور پڑھنا ہو تو کیا کریں تو آپ ویتر کو لے کے جو سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں اور پڑھنا ہوگا اگر ہم نے پہلے ویتر پڑھ لیا تو اب کیا کریں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخری نماز ویتر کو بنا ہوگا تو دیکھیں ایک بات میں آپ کے سامنے کہتا ہوں آپ کے دونوں سوالوں کا جواب ہے وہ بات یہ ہے کہ آپ کو گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی رکعت تراوی پڑھی ہے اس سے زیادہ نہیں پڑھنی ہے آپ کو آپ کتنا بھی کر لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی پرہزگار نہیں بن سکتے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھی ہیں تو ہم گیارہ سے زیادہ پڑھ کے کیا بتانا چاہتے ہیں ہم نے ایک اچھا طریقہ مطلب ایک بہتر option ہم کو مل گیا ہے ایک بہتر طریقہ ہم کو مل گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صورت میں گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھا آپ نے شب قدر کی بات کی ہے یعنی تاک رات کی تو واضح کر دو تاک رات کی جو آپ نے بات کی ہے تاک رات میں پوری رات جاگنا ہوتا ہے تو اللہ کے فل و کرم سے دیکھیں اس حوالے سے بھی حدیث میں ہم کو تعلیم ملتی ہے سنن ترمیزی وغیرہ کے جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رات تراوی پڑھائی تھی اس میں پہلی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تراوی پڑھائی تھی وہ رات کے ابتدائی یعنی ایک پہر سلسللل پڑھائی تھی دوسری رات آپ نے آدھی رات تک پڑھائی تھی تیسری رات ایک دم فجر کے قریب تک پہنچ گئے تھے سمجھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی ابتداء میں پڑھا تو بھی گیارہ پڑھا آدھی رات تک پڑھا تو بھی گیارہ رکت اور ایک دم تقریباً رات بھر پڑھنے کی کوشش رات بھر پڑھتے رہے فجر کے قریب پہنچ گئے تو بھی گیارہ تو بھی گیارہ یعنی اسی گیارہ کو خوبصورت بنایا جائے تو اس حدیث سے بہت ہی واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کو پوری رات پڑھنا ہے نماز تو بھی آپ کو گیارہ ہی پڑھنا ہے تو آپ چاہے رات کے ایک تہائی حصے میں پڑھیں آدھی رات تک پڑھیں یا لاش تک پڑھیں بہرحال آپ کو گیارہ ہی پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تین دن ترابی پڑھا کے تین شکل میں پڑھا کے بتا دیا کہ کسی طرح بھی آپ کو پڑھنا ہے گیارہ ہی پڑھنا ہے تو اگر آپ کو تاق رات میں پوری رات نماز پڑھنی ہے تو بھی صرف آپ گیارہ پڑھئے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھے پوری رات آپ قیام لمبا کر دیجئے اس نماز کو طول دی دیئے لیکن رکتیں من بڑھائیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زیادہ پڑھنا تھا تو آپ نے قیام کو لمبا کیا ہے لیکن رکت نہیں بڑھائی ہے بلکہ میں آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں جب آپ تحجد پڑھتے تھے جب وہ اتراوی ہی تحجد ہے تو آپ جب کمزور ہو گئے تھے جب لمبی نماز پڑھنی ہوتا تھا تو پہلے بیٹھ جاتے تھے بیٹھنے کے بعد جب رکو کرنا ہوتا ہے تو کھڑے ہو کے کچھ پڑھ کے پھر رکو کرتے تھے آپ ذرا سوچئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو رکتیں بڑھا دیتے چھوٹی چھوٹی رکت یعنی گیارہ کے بجائے بیس پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ گیارہ ہی پڑھ رہے ہیں اور ایک رکت میں تھوڑی بیٹھ کے کرت کر رہے ہیں رکو کرنا ہوا تو آپ کھڑے ہو جا رہے ہیں پھر رکو کر رہے ہیں لیکن رکت نہیں بڑھا رہے ہیں اور ایسے ہی آخری بات میں بات ختم کرتا ہوں صحابہ رضی اللہ عنہ نے جب باقیدہ نظم بنایا جماعت کے ساتھ راوی پڑھنے کی سب ایک امام کے ساتھ پڑھیں تو گیارہ رکت پڑھنے کا حکم دیا گیا اور اس میں روایت میں کیا ملتا ہے کہ کبھی کبھی قیام اتنا لمبا ہوتا ہوتا ہے کہ لاٹھی پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے صحابہ لاٹھیوں پہ ٹیک لگا کے لیکن انہوں نے رکت نماز کو شورٹ کر کے رکت نہیں بڑھائی یعنی ٹیک لگانا گوارہ کیا ہم ٹیک لگا کے پڑھیں گے لیکن رکت نہیں بڑھائیں گے تو جب نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ سے آگے بڑھے نہ صحابہ گیارہ سے آگے بڑھے تو ہم کیوں بڑھ رہے ہیں بھئی ہم کیوں نہیں آرہے ہیں طریقہ لے کے آرہے ہیں کہ نہیں ہم اور پڑھیں گے بیس پڑھیں گے پچیس پڑھیں گے اگر کسی نے پڑھا ہے اپنا عمل ان کے ساتھ ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا صحابہ گرام رضی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں گیارہ سے زیادہ کی تعداد نہیں ملتی ہمیں اس سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہئے نے شکا間 معمول ہمارا یہی ہو لیکن کبھی آٹھ پڑھ لئے ہم ویتری کی نماز بھی پڑھ لئے ہیں پھر بعد میں آنکھ کھولی تو کیا کبھی کبھار کبھی بھی نہیں ایک دن بھی نہیں پڑھ سکتے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے دیکھئے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے ویتر کے بعد بھی پڑھا ہے لیکن جہاں یہ روایت ملتی ہے اسی روایت میں اثر آت ہے کہ آپ نے جب ویتر پڑھی تھی تو گیارہ نہیں پڑھی تھی اس ٹائیں آپ نے صرف سات رکتیں پڑھی تھی یا نو رکتیں پڑھی تھی تو مالیجی صرف نو رکتیں پڑھی آپ صل اللہ علیہ وسلم نے یہ سات رکتیں سری پڑھی ہیں سات رکعت پڑھی اور چھ رکعت پڑھ کے پھر وطر کر کے اور آپ نماز بند کر دیئے اس کے بعد میں وطر کے بعد دوبارہ دو رکعت اور پڑھی تو کل کتنا ہو گیا سات آٹھ نو ابھی گیارہ بھی نہیں ہے واسب نو ہوا سمجھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ملتی ہے نا کہ آپ نے وطر کے بعد بھی پڑھا ہے تو ان احادیث سے یہ نا سمجھیں کہ گیارہ کے بعد بھی ثبوت مل گیا کیونکہ ان حادیث میں یہ ہے کہ آپ نے جو وطر پڑھی تھی وہ گیارہ سے کم پہ پڑھ دی تھی بعد میں آپ نے جو بڑھا کے پڑھا یہ ثبوت تو ملتا ہے کہ وطر کے بعد اگر کچھ کم ہوئی ہے تو یہ ثبوت ملتا ہے کہ وطر کے بعد پڑھا زیادہ ہے لیکن تب جب وطر جب آپ نے پڑھی تو گیارہ سے کم پہ ختم کی لیکن یہ ثبوت نہیں ملتا ہے کہ گیارہ سے زیادہ جزاک اللہ خیرمیر کل سے بات واضح ہے جی بھائی امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا ہم سے جننے کے لیے بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال ناظرین محفلے رمضان کا یہ پروگرام انشاءاللہ اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا آپ کے جو بھی مسائل ہیں جو بھی سوالات ہیں آپ داریک پھوچ سکتے ہیں اور آپ سب سے ایک اہم اپیل یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو اسے ضرور شیئر کریں اور عام کریں تاکہ ہماری یہ دعوت ہمارا یہ پیغام کتاب و سنت کا اور عام ہو سکے اور لوگوں تک پہنچ سکے آئیے ہم لوگ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور چونکہ شیخ کا خاص پیغام بھی ابھی رہ گیا ہے سوالات لوگوں کے آ رہے ہیں پیغام لینا بھی ضروری ہے ایک خاص پیغام شیخ کا لیتے ہیں اس کے بعد سوالات شروع کرتے ہیں جی میں پیغام کے حوالے سے ذکر کر رہا تھا کہ رمضان میں ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک معمول بنا کر رکھا ہے کہ اپنی فرز زکاة ہم صرف رمضان میں دیں گے نہ رمضان سے پہلے نہ رمضان کے بعد تو بھائی یہ طریقہ نہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے ہاں نفلی صدقات کے بارے ملتا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اس کا زیادہ احتمام کرتے تھے تو رمضان میں اگر آدمی نفلی صدقات زیادہ سے زیادہ دے اور دینا بھی چاہیے جیسے مدارس والے آتے ہیں سب وہ لوگ آتے ہیں تو نفلی صدقات دینا چاہیے نہ کی وہ فرز زکاة فرز زکاة تو جب آپ کا ایک سال پورا ہوا تب ہی آپ کو ادا کرنا ہے کہیں آپ انتقال ہوگے ہم مر گئے تو اس کا کیا ہوگا تو گردن پر لدھی آئے گا اس لئے جیسے ہی آپ کا ایک سال پورا ہوتا ہے آپ کو زکاة نکال دیں گے پہلی بات یہ آپ کا مسئلہ ہے اگر آپ نے نہیں نکالا آپ خطرے میں اور دوسرا یہ کہ غریب کا حق ہے اگر ہم نے جو یہ سسٹم بنا کر رکھا کہ فرز زکاة بھی صرف رمضان میں نکالیں گے اب رمضان سے پہلے کوئی آدمی غریب تڑپ رہا ہے اس کا انتظام کیسے ہوگا لیکن اسلام نے جو نظام رکھا کہ جس کا مال آپ کا مال اگر ایک سال پورا ہوگے آپ نکال لیے آپ کا مال جیسے شابان میں ایک سال پورا ہوگے آپ زکاة نکال لیے ان کا رمضان میں پورا ہوگے یہ رمضان میں نکال دیں ہمارا شہوال میں پورا ہوتا ہم شہوال میں نکالیں اس طرح اگر سب زکاة نکالیں گے تو ہر مہینے غربہ مساکین کے لیے انتظام ہوتا رہے گا لیکن آپ سب لیکن سب زکاة کو بلوک کر کے رکھیں گے صرف رمضان میں دیں گے تو ایک سال تک گریم اسکین کیا کریں گے بچاری اور کتنی دکت ہوتی ہے فقرہ مساکین کو کتنی پرابلم ہوتی اس سسٹم کی وجہ سے کہ ہم نے فرض زکاة کو یہاں رمضان ملا کے جمع کر دیا ہے تو رمضان میں صدقہ خیرات دیں نفلی صدقہ خیرات فرض زکاة جب واجب ہو جائے چاہے شہابان میں چاہے رمضان میں شہوال میں رجب میں کسی بھی مہینے میں آپ کا پورا ہوا سال فوراں زکاة نکال کے غربہ مساکین کے حالے کر دیں بہت اہم بہت اہم ناظرین آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں یہ پروگرام آپ سب کے لئے ہے جو بھی مسائل ہیں نمبر شو ہو رہا ہے آپ ڈائل کریں اور سوال کریں ڈائل ایک انشاءاللہ اور جو بھی جوابات ہوں گے دینے کی پوری کوشش کی جائے گی الحمدللہ مشایخ نے ایک خاص پیغام بھی ہمارے سامنے رکھا آئیے رمضان سے متعلق کچھ اور سوالات پر ہم گفتگو کرتے ہیں شیخ ایک خاص سوال یہ ہے عام طور پر نوجوانوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں سیام کی حالت میں اگر کسی کو احتلام اگر ہو گیا تو وہ کیا کرے پھر الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ واضح ہے کہ احتلام میں آدمی کا اپنا کوئی اختیار نہیں تو جب جس چیز میں آدمی کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو یہ واضح ہے کہ اگر کسی کو احتلام ہو گیا تو اسے صرف نماز پڑھنے کے لئے پاکی حاصل کرنے کے لئے غسل جنابت نہیں کرنا ہے غسل کرنا ہے غسل کر کے وہ روزہ کنٹینیو کرے تو یہ مطلب کی احتلام کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑھنے والا البتہ یہ کہ مسئلہ یہ آتا ہے جس سے اس سے ملتا نہیں ملتا جو مسئلہ آئے گا سب کو پتا ہے کہ بھئی اگر جمع کی انسان جمع کر لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس کی تفصیلات لوگ جانتے ہیں اس میں ایک دوسری چیز جو بیچ کی چیز آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی استمنا کرتا ہے اگر مانسٹر بیشن کرتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے تو مانسٹر بیشن میں احتیاط ہی ہے اگرچہ اس میں اخلاف مسئلہ میں لیکن احتیاط ہی ہے کہ اگر مانسٹر بیشن کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ روزے کی قضا کرے کیونکہ حدیث میں تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ وہ اپنی شہوت کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو جس نے استمنا کیا جس نے مشتزنی کی اس نے شہوت کہاں چھوڑی اس لیے جو ہے شہوت کے جتنے راستے ہیں سبدا کے لئے دیکھیں شہوت بھی ایسا نہیں ہے لبے کی جیسے اس سے پہلے بھی سوال ہو چکا ہے کہ جیسے اگر کوئی شوہر ہے بیوی کو بوسا لینا چاہتا ہے تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ اگر اسے لگتا ہے کہ وہ آگے کے سٹپ نہیں کرے گا جیسے بڑھا ہے اور تو وہ آدمی جو ہے بوسا لے سکتا ہے ہم کنار ہو سکتا ہے بیوی سے لیکن اگر کوئی نوجوان ہے خدشہ ہے جر ہے کہ اگر وہ بوسا لے گا تو آگے کا مرحلہ آ سکتا ہے انسان تو کمزور ہوتا ہے اس معاملے میں تو ایسی صورت پہ وہ نہیں کرے گا تو اس لیے جو ہے کوئی قیادہ نہیں بنا رہے ہیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ استمنا میں جو ہے شہوت کا پورا ہونا تھوڑا سا لگتا ہے کہ استمنا کے ذریعے انسان کی خواہش انسان کی شہوت پوری ہوتی ہے اس لیے اس میں احتیاط یہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ قضا کرے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس میں شہوت کی انتہا ہے جو جمع سے روکا گیا ہے ہم بستری سے روکا گیا ہے تو اسی کے یہ قائم مقام ہے جیسے کھانے پینے میں بھی ہم بات کرتے کہ کھانے پینے سے تو روزہ ٹوٹتا ہے لیکن کوئی بھی چیز اگر کھانے پینے کے قائم مقام ہو جاتی تو ہم ہی کہتے ہیں کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ایسے بھی استمنا عملیت کو کم سے کم یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیما کے اس کے قائم مقام ہے تو اس لیے اس سے صحیح بات ہی لگتی ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا البتہ یہ بات ہے کہ جیما اور احتلام والے مسلم میں ایک بات اور میں اضافہ کر دوں کہ احتلام میں اصل یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا شریعت میں ایسی کوئی رہنمائی نہیں آئی ہے اس میں ایک پہلو یہ ہے شیخ نے ذکر کیا کہ ایک آدمی کے اپنے بس میں نہیں ہوتا مجبور ہوتا ہے تو مجبور بھی ہوتا ہے لیکن بات صرف یہ نہیں ہے مجبور ہونے کے ساتھ دیکھیں ایک عورت کو حیز آتا ہے وہ بھی مجبور ہوتی ہے اس کے بس میں نہیں ہوتا لیکن روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو حیز کے بارے میں نس آئی ہے کہ عورت اگر حیز ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گی لیکن احتلام کے بارے میں قرآن و حدیث میں ایسی کوئی نسل نہیں کہ احتلام ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا اس لئے اصل یہ ہے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے قرآن و حدیث میں آنا چاہیے اگر قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے بہت اہم ملتا شیخ اسی سے ملتا للتا ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں اگر برش کرتا ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا دیکھئے اگر روزے کی حالت میں کوئی برش کرتا ہے تو اس سے اس پہ توڑا سا روزہ نہیں ٹوٹے گا اصل یہی ہے اصل یہ کہا جائے خلاصے کی طور پر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا نہیں اس میں دو چیز ہیں شیخ ایک تو برش جو استعمال کر رہا ہے اس سے بھی خون اگر آنے کا مسئلہ رہتا ہے اور جو اس میں پیشٹ لگایا ہوا ہے دو چیزیں ہیں اس میں جی میں تفصیل کر رہا ہوں اس میں جو میرے ذہن میں ہے کہ ایک توہی کی صرف مو میں کسی چیز کے جانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا کیونکہ ہم کلی بھی کرتے ہیں اور کلی کی اجازت ہے واضح ہے کلی کی اجازت ہے غزوں میں کلی کی جاتی ہے مز مزہ کیا جاتا ہے پانی کا بھی اپنا ایک مزہ ہوتا ہے وہ مزہ ہمارا مو محسوس کرتا ہے اسی طرح مسواک کی بھی اجازت ہے اور مسواک میں جو پیلوک مسواک اگر تازہ مسواک ہو اس کا بھی اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے مزہ ہوتا ہے تو صرف یہ کی کسی چیز کے مو میں جانے کی وجہ سے یا اس کے مزے کی وجہ سے تو کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ تو واضح ہے البتہ یہ کی جیسے مرمائی کرام نے کہا کہ احتیاط یہ ہے کہ اگر اسے لگتا ہے کہ جو پیسٹ ہے وہ پیسٹ حلق میں جا سکتا ہے یا اس کے ذرات حلق میں جا سکتے ہیں اس بات کا زیادہ امکان ہے تو اسی صورت میں احتیاط یہ ہے کہ وہ روزہ کی حالت میں وہ ماجون استعمال نہ کرے پیسٹ استعمال نہ کرے بلکہ وہ رات میں پیسٹ استعمال کرے بلکل شکل انشاءاللہ اس پر ہم لوگ گفتگو کریں گے چونکہ کال آ رہی ہے تو وہ لیتے ہیں پہلے جی اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کا نام کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ اجھے بات کر رہے ہیں یہ کیا سوال ہے آپ کا آپ کی آواز کے لیے نہیں آ رہی ہے سر معافی چاہتے ہیں آپ کی آواز کلیر نہیں آ رہی ہے جی جی اب آ رہی ہے جی بولیے جی اب آ رہی ہے آواز آپ کی کٹ رہی ہے آپ کٹ کر کے دوبارہ لگائیں انشاءاللہ ان کو دوبارہ کنیکٹ کیا جائے ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں جی شیخ جی اسلام علیکم جی بلکل بلکل فرمائیے میرا سوال آپ کو سنیا رہا ہے جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے بولیے میں تبلیغی جماعت سے بلکل کرتا ہوں میں میں چرچ کر رہا تھا کہ پہنچہ سے ہی ہے وہ تکلیت پہنچہ سے ہی ہے وہ لیت لگ رہا میرا کو سنیا رہا ہے کہ پہنچہ سے ہی ہے اور سب تک میں تبلیغی جماعت میں نماز پڑھتا ہوں تو میری دعا وغیرہ قبول ہوتی ہے میں نماز ہوتی ہے اس تعلق سے سوال پڑھتا ہوں یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ تبلیغی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی دعا وغیرہ قبول ہوتی کی نہیں نماز وغیرہ ہوتی کی نہیں جی ہاں یعنی آپ تبلیغی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز یا دعا وغیرہ نہیں بھائی صاحب شاید خود تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں پوچھیں اسے اچھا آپ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہاں ہاں اچھا اچھا تو سوال کیا ہے پھر آپ کیا سر میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ آپ شاید یہ پوچھ رہے ہیں کہ تبلیغی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہماری دعایں وغیرہ قبول ہوں گی یا قبول نہیں ہوں نہیں نہیں وہ سوال اسمانگی شاید دیکھیں دیکھیں میرے خیال سے میں جو سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے اور آپ کچھ تحقیق کر رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں چھانبین کر رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو اس کو لے کے آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو تبلیغی جماعت میں رہ کے جو آپ عبادت کر رہے ہیں وہ قبول ہوگی کی نہیں ہوگی تو دیکھیں عبادت کے جو شرطیں پائی جائیں گی آپ بھلے تبلیغی جماعت کسی بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہے لیکن جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں جو عبادت صحیح دھنگ سے کر رہے ہیں جو کوئی بھی عبادت چاہے دعا ہے نماز ہے روجہ کوئی بھی اگر اللہ تبارک و تعالی کی تعلیم کے مطابق اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ قابل قبول ہوگی تو اللہ تعالی کے اوپر ہے قبول کرتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں صحیح ہوگی عبادت ہم صحت کا حکم لگا سکتے ہیں باقی اللہ تعالی کسی ویسے نہ قبول کرے یا کیا کرے وہ اللہ کا معاملہ ہے لیکن ہم یہ کہیں گے وہ عبادت صحیح ہوگی اگر آپ نے اس کے شرائط کے ساتھ اس کو ادا کیے تو تو اگر کوئی بھی عبادت ہے دعا ہے یا کوئی بھی اگر کتاب و سنت کے مطابق اگر آپ نے کیا ہے تو وہ صحیح ہے اور یہی اہلِ حدیث کی دعوت ہے اہلِ حدیث کی دعوت یہی ہے کہ جو بھی آپ عمل کریں قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں نماز پڑھیں روضہ رکھیں وہ اللہ کے بتائے ہوئی تعلیم کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کریں یہی اصل اہلِ حدیث کی دعوت ہے تو ان کا واضح سوال ہے تبلیغی کے پیچھے پڑھتے ہیں نہیں تبلیغی کسی کے پیچھے پڑھتے ہیں میں اصولی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر کتاب و سنت کے مطابق کوئی چیز ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ جس کے پیچھے آ کر نماز پڑھ رہے ہیں میرے خاصے نے نماز پڑھنے کا نہیں پوچھا دعا کا پوچھا کہ ہم دعا پڑھ رہے ہیں یا اگر نماز ہی پڑھ رہے ہیں آپ تو اگر وہ امام مسلمان ہے جس کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز صحیح ہوگی ہم یہ نہیں کہیں گے لیکن اگر کہیں جہاں جبھی آپ نے کتاب و سنت کی مخالفت کی ہے تو اس کی ویسے نماز پر فرق پڑے گا اس کی جیسے بہت ساری لوگ نماز کی بہت ساری سنتیں ترک کر کے نماز پڑھتے ہیں چھوڑ دے چاہے صحیح سے قیام نہیں ہوا صحیح سے رکو نہیں ہوا صحیح سے سزدہ نہیں ہوا کئی دعاوں کو اسکپ کر دیا نہیں پڑا گیا تو اس سب سے نماز کی قوالٹی ڈاؤن ہوتی ہے سواب میں کمی ہوگی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نماز سے ہوگی لیکن سواب متاثر ہوگا سواب میں کمی ہوگی جی میرے خیال سے جواب واضح ہے جی بہت بہت شکریہ ہم سے جھوڑنے کے لئے کوئی اور سوال ہے مشاہ اللہ بعد میں جھوڑ سکتے ہیں جی شیخ گفتگو ہو رہی تھی برش سے متعلق اور ایک سوال دیتے ہیں جی اسلام وڈیکم جی والیکم السلام رحمت اللہ برکاتہ جی سٹر کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ میں آپ س beftt نchaeix سٹر کیا سوال ہے آپ MUR ہیلو جی بلکل آپ کی آواز آ رہی ہو آپ سوال کیجئے آپ آ رہی ہو آپ dense میں بلکل آ رہی시죠 جی والیکم السلام آپ کی آواز آ رہی سسٹر سوال کیجئے مونا نا میرے پیروں میں بہت درد ہے میں نے بہت علاج کی مگر کوئی خائدہ ہی نہیں ہو رہا بھی تو اس میں سجا نہ آ گئی بہت سجا اگر موٹے موٹے پیر ہو گئے اللہ تعالیٰ سانی کا معاملہ فرمایا جی بالکل دیکھیں جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے میرے پیر میں بہت تکلیف ہے جی جی بلکل دیکھتے ہیں شیخ کیا رہنمائی کرتے ہیں جی بلکل الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ پہلی بات تو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پیر کی تکلیف کو دور کرے آمین آمین اور دوسری بات یہ ہے ناظرین سے بھی گزارش کرتے ہیں ان کے لئے دعا کریں ناظرین سے بھی کہتے ہیں ان کے لئے دعا کریں جی بلکل بلکل دیکھتے ہیں شیخ کیا رہنمائی کرتے ہیں ہم سب بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ ناظرین سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے لئے دعا کریں دیکھتے ہیں شیخ کیا رہنمائی کرتے ہیں آپ کے لئے تو پہلی بات ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفایاب کرے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے جو بھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیماری دیتا ہے تو جہاں وہ ایک ٹھیک ہے تکلیف کا سبب بھی ہے بیماری لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے گناہوں کے ختم ہونے کا گناہوں کے معافی کا سبب بھی ہے اس لئے انسان کو سبر کرنا چاہیے دوسرا پونٹ یہ ہے انسان کو سبر کرنا چاہیے جو بھی مصیبتیں دنیا میں ہیں انشاءاللہ اس سے ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھ کے ہمیں سبر کر دی چاہیے تیسرا پونٹ یہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں علاج کروانا چاہیے علاج سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالی ہمیں کس بندے کے ہاتھ تو شفاہ دے گا ہو سکتا ہے کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے کوئی اچھی دوائی کوئی اچھا علاج ہمارا ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری بیماری اچھی ہو جائے کئی ایک مثالیں ملتی ہیں کہ کئی سالوں کے بات جا کے علاج کامیاب ہوا ہے تو تیسری بات یہ اور اور چوتھی بات یہ ہے کہ نبی کے سنت سے ثابت ایک دعا ہے جو دعا آپ کو پڑھنی چاہیے آپ پیر پہ ہاتھ رکھیں اپنے دائیں ہاتھ کو پیر پہ رکھیں جہاں بھی درد ہوتا ہے وہاں آپ ہاتھ رکھیں اور کہیں تین دفعہ کہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور سات دفعہ کہیں اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجیدو و احاضر آپ کو ایک دفعہ سنانے سے یاد نہیں ہوگا انشاءاللہ قریب میں کوئی علم مہنے سے آپ پوچھ لیں یا کوئی دعا کی کتاب ایک مشہور دعا کی کتاب حسن مسلم ہے اس میں دیکھ لیں انشاءاللہ یہ دعا آپ کو مل جائے گی تو وہاں سے آپ وہ دیکھ کر دعا پڑھیں یا یاد کر کے دعا پڑھیں لیکن یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ آپ کو شفایابی ملے گی آپ کا پیر انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا جی جی سیسٹر بلکل ہم سب آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھئے ہمیں جو مثالیں ملتی ہیں کہ ہم وضو کرتے ہیں اس سے ہمارا روزہ نہیں کرتا ہم اسواک کرتے ہیں اس کا بھی ایک خاص مزہ ہوتا ہے اس سے وضو نہیں کرتا تو معجون کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے جو پیسٹ ہے اس کا لیکن اس میں علماء کرام نے یہ کہا کہ بہت سارے معجون ایسے ہیں جن کے اثرات حلق میں جاتے ہیں یعنی انسان قابو نہیں کر سکتا اور یہ محسوس ہوتا ہے کبھی کری کہ اس کے اثرات جو ہے اس کی مٹھاس تو اگر اسے کسی انسان کو لگتا ہے کہ حقیقت میں اس کے حلق میں چیز جا رہی اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو رہا ہے تو احتیاط یہی ہے کہ معجون استعمال نہ کیا جائے وہ رات میں معجون استعمال کیا جائے عام وقتوں میں مسواک استعمال کی جائیں لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا معجون اس کے پاس ہے یا کوئی ایسی چیز استعمال کر رہا ہے جس کا اثر حلق کے نیچے نہیں جاتا ہے تو اسی پر جو ہے اگر حلق کے نیچے اس کا اثر نہیں جاتا یہ حلق میں اس کا اثر نہیں جاتا تو وہ جو ہے مفتر نہیں ہیں ایسے صورت میں وہ استعمال کر سکتا ہے اچھے وہ رکڑنے کی وجہ سے خونوں کا اگر دا سیا ہے نہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ناظرین محفل رمضان کا یہ پروگرام اب ختم ہوا چاہتا ہے آپ سبی کا ہم سے جننے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو خوش رکھے ہم آج آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ کل فرمے لیں گے اور کل نہیں بلکہ پورے رمضان انشاءاللہ گیارہ سے بارہ بجے اسی طرح حاضر ہوتے رہیں گے آپ سب کے جو بھی سوالات ہیں آپ پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ صحیح جوابات دینے کی پوری کوشش ہوگی آپ سبی کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ فرمے لیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ